موسیقی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حیدر آباد کے نواب تھے نا عثمان علی خان یہ صاحب اقیدت تھے بہت ہی یا یوں کہیے کہ وہ تفضیلی تھے جو عام لفظوں میں جو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی بڑی مدح کرتے تھے تیرہ رجب کو وہ ہر سال حیدر آباد میں ایک آنفرنس منقل کرتے تھے جس میں ہندوستان بر کے علماؤں کو لاتے تھے ایک برنکن صاحبی تشریف لے گئے وہاں ان کی دعوت کرتے تھے اور ایک بات جب نکن صاحب ہنگے تو رات کو نواب عثمان علی خان نے ان سے کہا کہ مولانا میں ایک عجیب مشکل میں ہوں سمجھنے آ رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہاں کیا بات ہے کہاں بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ حضرت علی علی میں کافی انچے تھے پیغمبر ان کو اپنا در انا مدینہ العلم وہ علی ان باپا کہا ہاں یہ تو درست ہے کہا آپ مانتے ہیں نا کہ علی بلایت کے اس مقام پر تھے کہا ہاں کہا آپ مانتے ہیں نا کہ علی کی فضلت یوں تھی کہا ہاں وہ ان کی عظمتیں گنواتے گئے گنواتے گئے اور آخر میں کہا اگر یہ سب بات ہے تو پھر کیا بات ہے کہ علی کو نبوت نہیں ملے علی پیغمبر نہیں بنے جب وہ سب اوصاف جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے وہ جب علی میں منتقل ہو گئے اور علی خود کہتے ہیں کہ محمد جہاں جاتے تھے میں ان کے پیچھے پیچھے اس طریقے سے ہوتا تھا کہ جیسے ایک ناکے کا بچہ تو کیا وجہ ہے کہ علی پھر پیغمبر نہیں پیچھے تو محمد اللہ نے کہا ہے کہ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے آپ کو کس چیز نے پریشان کیا ہے کہا مطلب یہ کہ نبوت پر بنائے ضرورت دی جاتی ہے جب نبوت اور پیغمبر کی ضرورت نہ رہے تب کوئی شخص پیغمبر نہیں بن سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں یہ کہتا ہے کہ آج میں نے آپ کا دین مکمل کر لیا تو آپ کسی نبی کی ضرورت نہ رہے نہ کسی نبی پیغمبر کی ضرورت ہے ہاں ولایت کی ضرورت ہے جو وہ علی میں تھی یہ تھی وہ ولایت کہ جہاں شیعہ سنی حملی مالکی شافی کا تفریق ہی خدم ہو جاتا ہے داکھر ایوپال کہتے تھے یوں جو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ تو کہو مسلمان ہم کب کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان اس وقت میں بہت ہی احترام کے ساتھ اکثر یہ کہتا ہوں اپنے علماؤں سے بھی اور اپنے دوستوں سے بھی کہ جب سنی اور شیعہ ایک دوسرے کے مصدر کو اچھی طرح سمجھیں گے تب وہ ایک ہو جائے گی نہ شیعہ کو سنی سے درنے کی ضرورت پڑے گی نہ سنی کو شیعہ سے ضرورت یہاں پر کلام عبو طالب کتاب کی رونمائی ہوئی یہ کی نا یہ ایک بہت ہی بڑا احسان اس مصنف نے کیا ہے اس امت پر جس نے یہ کتاب لکھی ہے اور یقیناً یہ ناصر صاحب یقیناً مبارک بات کے مستق ہے کہ یہاں کشمیر میں آ کر انہوں نے یہ شیعہ کی باہر بھی شیعہ ہوئی ہو جیسا کہ میں اس پر دیکھ رہا تھا حضرت عبو طالب یقین مانئے تاریخ کی سب سے مظلوم ترین شخصیت سب سے مظلوم ترین شخصیت کہ وہ مومن ہو کر بھی کافر کہلاتے ہیں اور مجھے ایک میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کا یہ گول ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تک میری یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی دو باتیں نہیں سمجھ میں آئی کیا ایک عبو طالب کا کافر ہونا اور دوسرا عبو صبحان کا مسلمان عبو طالب وہ شخصیت ہے دیکھئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے امیر المومن علی ابن عبی طالب نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا اور جس وقت وہاں عرب میں ایک رواج تھا وہاں جب کوئی شخص جنگ کرنے نکلتا تھا تو وہ اپنے اسلاب کے مدہ پڑھتا تھا رجز اور امیر المومن علی ابن عبی طالب یہی رجز پڑھتے کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی کافر نے یہ نہیں کہا ہے کہ تو تو کافر کا بیٹا ہے تو رجز کس کے پڑھ رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے اور میں آپ سے ارز کروں کہ وہ قربانی جو ابو طالب نے دی ہے اور جو ابو طالب کی نسل آج تک وہ قربانی جتنی بھی سادات ہیں اولاد تو وہ پیغمبر کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں نہیں کہ نسل تو اور کتنے علماء کتنے شہی کربلا سے لے کر آپ آگے چلئے یہاں پر کتاب شائع ہوئی عرفان دروابی صاحب کی دیکھیں انہوں نے شائعروں کا کلام جمع کر کے کیا ہے یہ بھی اس ثواب کے مستحق ہوں گے اس درجات کے مستحق ہوں گے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر اپنے کلام محصر کرتا ہوں اس کلام کی کیا اہمیت ہے میں نے اکثر یہ بات کہی ہے پبلکلی اور میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے یہ واقعہ میں نے کم میں سنا ہے آئیت اللہ مراشی نجکی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے ان سے سنا ہے ان کے فرزن جو ان کی لائبریگری چلاتے ہیں وہاں سنا آئیت اللہ مراشی نجکی ایک عظیم علمی شخصیت تھی وہ اپنے سوانی حیات میں لکھتے ہیں جو کتاب آپ چشایا ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ ایک محفل سجی ہے اور امیر المومنین اپنی اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے انہوں نے کہا کہ شائروں کو لاؤ اتنے میں ایک عرب شائر کو لائے گئے اس کا کلام سن کر امیر المومنین نے کہا کہ فارسی شائروں کو لاؤ شہریار کہاں ہیں شہریار کو لاؤ اتنے میں ایک شخص کو لائے گئے جو میں سمجھا کی یہ شہریار ہے کہا شہریار کلام سناو شہریار نے اپنا کلام سناو امیر المومنین نے داعت دی اور آیت اللہ مراشنہج کی نیند سے بیدار دوسرے دن صبح اٹھ کے وہ اپنی شاگردوں سے کہتے ہیں کہ شائر شہریار کو بھلا کہا کون شہریار کہا شائر شہریار کہا یہاں تو تہران میں کم میں آس پاس کی علاوہ کم میں تو شہریار نام کو کوئی شائر ہے ہی نہیں اتنے میں ایک شاگرد نے کہا کہ اگر میں تبریز سے ہوں تبریز میں ایک شخص شہریار نام کا اس کے کبھی کبار شائری اکباروں میں شائع ہوتی ہے اس نے کہا تو ابھی جا اور اس کو کہیں سے بھی میرے پاس لڑکا گیا دوسرے دن وہ تبریز سے ایک شخص کو لائے جس وقت آیت اللہ مہراشی نے اس شخص کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرے کے استقبال اس شخص کے استقبال میں کمرے کے دروازے تک گئے اور اس کو گلے لگا کر کہا کہ شہریار کہا ہاں یاگر لیکن میں تو آپ کو جانتا ہوں آگر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں کہا تجھے مبارک کہا تجھے شاعر ہے کہا ہاں کہا کیا کیا تنی یہ کلام امیر المومنین کی شان میں کہا ہے اس نے کہا آگر یہ کل کی بات ہے کہا پہلے بطا تو ہے کون کہا میں بینک میں ایک ملازم بینک کلا رکھوں جس وقت میں اپنی کام سے پھارک ہوتا ہوں کبھی کبھا تو آرام سے بیٹھ کر میں اہل بیت کی شان میں سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پنچتن پاک کی شان میں میں مدہ لکھتا ہوں اور یہ جو میں آپ مجھے سنا رہے ہیں یہ میں نے کل کے کل کا واقعہ ہے میں نے یہ اپنی کاغت پر لکھا ہے اور ابھی تک نہ اس کو شائع کیا نہ کسی کو سنایا ہے کہا تجی مبارک ہو امیر المومنین نے تیرا کلام پسند کیا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اہل بیت ان شورہ کا کلام بھی جو ان کتابوں میں شائع ہوا ہے قبول فرمائیں اور ان لوگوں کو بھی جزائی خیر دیں جنہوں نے اس کو ترطیب دیا اور اس کو شائع کیا بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا